مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے شدت درد ہے مگر کم ہے مجھ کو اس بات کا بڑا غم ہے اب یقیناً ہر ماہ ہر مہینہ اپنی مثال آپ ہے ہر مہینے کی اپنی فصیلت ہے لیکن محرم الحرام جس کو بڑا عزت اور خرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے یقیناً کہ جب محرم شروع ہوتے ہیں تو ہمارے سلاسل کے بزرگان دین ہمارے پیر و مرشد کا جو ہم نے خود طریقے کار دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کسی نہ کسی خاص عمل کے لیے یا کسی نہ کسی عمل کی مدامت کے لیے یا کسی نہ کسی وہ عمل جو ان کے پورے سال ان کے معاملات میں رہا ہے اس کو اور بڑتر سے بڑتر کرنے کے لیے اور یہی دس محرم خاص لوگوں کے لیے خاص ہوتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے بھی خاص اس وقت ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خاص عمل ان کے ہاتھ آ جاتا ہے تو پھر وہ عام لوگ عام لوگ نہیں رہتے پھر وہ اس عمل کی برکت سے وہ بھی اس خواس میں شامل ہو جاتے ہیں اب ہمیں اس محرم کے دس دنوں کے اندر کون سا عمل کرنے چاہیے اور کون سا عمل نہیں کرنے چاہیے اور اس دس دنوں کے محرم میں ہی کیا برکتیں ہیں کیا فضائل ہیں کہ اگر ہم دس دنوں میں ہی اس کے عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں کیا ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ہمیں صرف اس کا فیض ملتا ہے یا ہمیں پھر اس کا صرف ثواب ملتا ہے اور یقیناً کہ دس محرم کے جو دن ہیں اس میں کوئی نادے لی کرتا ہے کوئی حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کرتا ہے تو کوئی حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مندرہ شریف پڑتا ہے تو کوئی آپ کا کڑا پڑتا ہے کوئی مختلف عمال کرتا ہے کوئی مختلف صورت کرتا ہے کوئی مختلف ایسے عمال کرتا ہے جو ان کے مزرگوں سے منصوب ہوتے ہیں تو انہی دس دنوں میں کرنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے اور اس دس دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ ایک جمع غفیر جو لوگوں کا ایک حجوم ہے اور جو ایک ہمارے ساتھ ایک پورا لشکر ہے اور یقیناً اگر اس لشکر کی تعداد کو دیکھا جائے تو وہ لا تعداد ہیں لیکن اس میں اکثریت ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف دو وجہات یا چند وجہات کی وجہ سے پریشان ہیں یعنی کہ اپنے روزی رس کے معاملات میں تنگ دستی کے معاملات میں متاجگی کے معاملات میں کیونکہ وہ عام لوگ ہیں اب عام لوگ جب گھر کا گسر بسر بہتر طریقے سے اور ایسن طریقے سے ہو جائے تو پھر وہ روحانیت کے دنیا میں بہت ایسن طریقے سے قدم رکھتا ہے آپ ایک شخص کہ جس کے گھر میں مفلسی ہو کہ جس کے گھر کے اندر ایک وقت ہو اور دوسرے وقت اگر وہ کمائے تو کھائے ایسے شخص کو اگر روحانیت کے رسے میں لے کر آوگے تو آپ کیسے لے کر آوگے وہ چلے کرے گا وہ روحانیت حاصل کرے گا یا وہ محنت مزدوری کرے گا اپنے بی بی بچوں کے لیے ایسے لوگوں کے لیے بزرگان دین نے ہماری کیا راستہ اختیار کیا ایسے لوگوں کو بزرگان دین نے کس طرح رائے راست پر لے کر آئے اب یقیناً روحانی سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس سے زیادہ ضروری اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اپنی بیوی اور بچوں کو اچھے نیک اور حلال رسک کھلانا یہ بھی بہترین عبادتوں میں سب سے افضل عبادتیں تو وہ کس طرح ممکن ہوگا کس طرح وہ ہوگا تو یقیناً ہمارے ہم اپنے ہی لوگوں کی آسانی کے لیے آج اس محرم کے دس دنوں میں میں اتنا آسان اور سہل عمل لے کر آئے ہوں لیکن اس کو آپ نے صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ عمل صرف آپ دس دن کریں گے دس دن پڑھیں گے دس دن کے بعد گیارویں دن آپ دیکھئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اپنے خصوص بلخصوص بندوں کو دست قدرت سے دست غیب عطا کیا پھر وہ بزرگان دین کی نزبت سے کہ جب آپ کی اس عمل کے ذریعے ان بزرگوں سے نزبت قائم ہوگی آپ کو ڈائریک دست غیب نہیں آتا ہوگا دست غیب مخصوص آتا ہوتا ہے مخصوص لوگوں کو آتا ہوا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عمل دست غیب کھل جائے گا دست غیب کھل جائے گا دست غیب کیا ہے آج میں آپ کو اسی حقیقت بتاؤں گا دست غیب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو دست غیب بتایا اور آپ کے گھر کے اندر دست غیب جاری ہو گیا نہیں پہلے دست غیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے دست غیب وہ دست غیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں پر یہ نعمت کو دروازے کھولے اور اگر ہم ان اللہ کے خاص بندوں کو جانتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے دست غیب کے خسانے لٹائے ہم جب ان کو پکاریں تو ان کی پکار کی وجہ سے جو نعمتیں ان کو رب نے عطا کی ہیں اس نعمتوں کے دروازے ہمارے لئے بھی کھول دیے جاتے ہیں دست غیب یہ نہیں کہ ہمارے مسلح کی نیچے سے خسانے کے مو کھل جائیں گے ہمارے گھر کے اندر سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایسے ذرائع پیدا فرما دے گا ایسے وسائل کر دے گا ایسے رستے بنا دے گا ایسے ازباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر ہر ضرورت آپ کی پوری ہوگی اور یہاں تک کہ جب ضرورتیں پوری ہونے لگیں گی اس کے بعد جب آپ کی کچھ خواہشات جو آپ کی بیوی بچوں کے لئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرنے لگے گا کس کے عوض اس کے عوض جس کو تم نے پکارا کس کو پکارا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دست غیب اتا کیا اب میں آپ کو ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو عمل ہمارے خاندان کلندریہ سے تعلق رکھتا ہے اور خود میاں حضور کی بیاز سے میں نے وہ عمل نکالا اور بقاعدہ ان کے ہاتھ کی تحریر کردہ ہے میں ابھی آپ کو عمل دکھاؤں گا کہ عمل کیا ہے وہ آپ عمل اس کو نوٹ بھی کیجئے گا لیکن اچھا ایک بات میں آپ کو مزید کی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس عمل کو جو میں آپ کو عمل تعلیم کر رہا ہوں یہ ایک مخفی عمل ہے ایک مخصوص عمل ہے یہ ایک چھپاوہ خزانہ ہے اور اس کا تعلق ہمارے خاندان کلندریہ سے ہے اور ہمارے بزرگوں سے اس کی اجازتیں آئیں اچھا بزرگوں نے یہ عمل اپنے ان مریدین کو تعلیم کیا کہ جنہوں نے خواہشات کا اظہار کیا کہ جنہوں نے فرمایا کہ حضور کے بہت زیادہ تنگ دستی ہو گئی ہے بہت زیادہ محتاجگی ہو گئی ہے بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے کہ اب اس کے اترنے کے کوئی ازباب پیدا نہیں ہو رہے کوئی وسائل پیدا نہیں ہو رہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے تو بزرگان دین نے پھر انہیں بزرگوں کے نام عمل کے ساتھ وہ تعلیم کی عمل کہ اب تم یہ عمل کرو اور جب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میں حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس کو بھی عمل دیا آج وہ کچھ نہیں کچھ نہیں کم از کم وہ اپنے گھر والوں کو بہت احسن اور بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات کو بحال کر دیا یعنی کہ اس کی محتاجگی ختم ہو گئی اب اس کے رکس بڑھ گیا اس کے جو کاروبار تھا وہ وسیع ہو گیا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا اس کے پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا صرف کس کے عوض کہ اس عمل کے عوض جو عمل خاندانے کلندریہ کا عمل ہے اب وہ دست غیب کا عمل کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب میری بات تھوڑا سا توجہ سے سنیے کہ عمل دست غیب جن بزرگوں کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو بزرگ ہیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہی دست غیب جو تعلیم کیا وہ حضرت لال شہباز کلندر کو تعلیم کیا اور ایک بزرگ اور ہیں سخی سلطان سرور یہ پنجاب میں بزرگ کیا ہے اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے اس عمل میں ان تینوں بزرگوں کا ذکر ہے آج بھی دیکھیں حضرت علی شہباز کلندر کے روزہ مبارک پہ جو جاتا ہے وہ خالیات نہیں لوٹتا جس نیت سے جائے گا جس دعا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے جو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں ان کی دعا سے ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو جلد قبول فرما لیتا ہے اور یہ وہ عمل ہے جو ہمارے بزرگوں کے ہاتھ کے بیاز میں لکھا ہوا عمل ہے اور بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے چند مریدوں کو تعلیم کیا چند شاگردوں کو تعلیم کیا یہ عمل لیکن اچھا اس عمل کا تعلق اس دس دنوں سے بڑا گہرا تعلق ہے آئی بس سمجھیں کیونکہ یہ دس دن کے جس کو یوم آشورہ کہا جاتا ہے اس کو یوم آشورہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دس محبوب انبیئے کرام کو بڑی بڑی ایسی نعمتوں سے نوادہ جو اس سے پہلے کبھی کسی کی نعمتوں سے نہیں نوادہ تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دس محبوب بندوں کو اپنی دس ان نعمتوں سے نوادہ بڑے بہت نعمتوں سے نوادہ یہاں تکہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ علی شاہ نے کہ اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا ہے تو تم محرم کے روزے رکھو کیونکہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں ایک دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور وہ دوسروں کی توبہ بھی قبول کرے گا یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارہ وطالعہ اپنے خزانوں کے مو کھول دیتا ہے اور یہ جو دس دن ہے نا یہ دس دن بڑی حرمت والے دس دن ہیں اب اس میں جس نیت سے آپ عمل کروگے نا اللہ تبارہ وطالعہ اس میں کامیابی ادا فرمائے گا لیکن دست غائب کا جو عمل ہے میں اسی لئے دس مہرم میں عام لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگ اپنے اس معاملہ سے نکلیں تو اپنا روحانی سفر کا آغاز بہت احسن طریقے سے کریں اب وہ عمل کیا ہے اب یہ عمل نوٹ کریں اب اس کے میں طریقے کا سمجھاؤں گا اب اس طریقے کو بھی دیکھئے گا عمل دیکھیں عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم المدد یا علی مولا شہباس کلندر لالچہ کھولدے خزانہ مالکہ کھاوے تیرا بال کا تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا یہ عمل ہے اور یہ عمل ایسا ہے کہ ہم ان جو ہمارے بزرگوں کے جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ لیں کہ دست غائب عطا کیا تھا ان کی زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا تھا جو بہت مخصوص بزرگوں کو عطا کیا تھا اب یہ جو عمل ہے ہمارے یہ خاندان کلندریہ کا عمل ہے اور یہ بڑا مخفی عمل ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ بیاس میں لکھا ہوا ہے جو میں نے لکھا یہ دیکھیں یہ میں حضور کے ہاتھ کے بیاس کا لکھا ہوا عمل ہے اب یہ عمل ایک دفعہ اور سننے آپ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المدد یا علی مولا شہباز کلندر لال شاہ کھول دے خزانہ مال کا کھاوے تیرا بال کا تو سخی سلطان سرور دے صدقہ رسول پاک کی آل کا اچھا اب اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ عمل آپ نے بھی یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے یاد کرنے کے بعد آپ نے اس میں کرنا یہ دو کام کرنا ہے اس میں آپ نے ٹھیک ہے اچھا آج یہ لائف آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل بیرونی ممالک میں یکم محرم ہو جائے تو اس لیے کہ اگر میں کل ہی پرگرام کرتا تو پھر وہاں پہلی ہو چکی ہوتی پھر لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو اس لیے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں تک یہ بہتر طریقے سے پیغام پہنچا سکوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ جو لوگ باہر ملکوں میں رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے یکم انشاءاللہ تعالی کل پرسو ہو جائے گی محرم کی کیونکہ آج ستائیس سے اٹھائیسویں شب تو آج لگ چکی ہے پاکستان کے اندر جب اٹھائیسویں شب لگئے تو باہر یقین ان انتیس لگ چکی ہوگی تو اس لیے یہ عمل بتانے کا مقصد ہے اب عمل کے طریقے کا سمجھ لیں کہ آپ نے گیارہ چامل کے دانے لینا ہے اچھا چامل آپ نے بڑے والے لیے گا ٹھیک ہے آپ نے گیارہ چامل کے دانے لینا ہے اور چامل بڑے لیے گا ٹھیک ہے اور چامل آپ گیارہ لیے گا اور جب چاند کی پہلی تاریخ ہو جائے آپ نے غسل کر کے باوضو ہو کر آپ گھر کی کپڑوں میں رہی گا اس میں احرام ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے خوشبو کا استعمال کیجئے گا خوشبو کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے مسلح بچھا کے آپ نے درود درود ابراہیمی پڑھنا ہے سات مرتبہ شروع میں سات مرتبہ آخر میں سات مرتبہ دوشری پڑھ لیں گے آپ چامل لگ دیجئے گا اور آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور گیارہ دن یہ عمل پڑھا جائے گا اچھا گیارہ دانے چامل کے آپ لیں گے آپ نے جب آپ کی ایک سو ایک دانے ہو جائیں پورے کمپلیٹ ایک سو اچھا تعداد کا اس میں لازمی خیال رکھئے گا کہ اس کی جو تعداد ہوگی نا وہ بڑے اہمیت کی حامل ہے جب ایک سو ایک کی تعداد کمل ہو جائے ایک چامل کا دانہ اٹھائیں اس پر دم کریں اور الگ رکھ دیں پھر ایک سو ایک کی تعداد پورا ہو جائے پھر ایک کے چامل کا دانہ اٹھائیں اس کو دم کر کے اس کو رکھ دیں اس طریقے سے گیارہ چامل کے دانے بڑھو کمپلیٹ کر کے رکھ دیں ٹھیک ہے آپ کے آپ کی گیارہ سو گیارہ گیارہ تجمیہ کریں گے تو گیارہ سو گیارہ کی تعداد بن جائے گی اور یہ گیارہ دن کا عمل ہوگا یہ آپ کا یہ گیارہ دن آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہوگا اچھا چامل اچھا ایک جب چامل آپ نے تیار کر لینا ہے اس کو الگ کر دینا ہے اچھا پھر آپ نے کرنا یہ کہ چمڑا ہوتا ہے نا حلال جانور کا جیسے گائیں ہو گیا اور جیسے بھیڑ ہو گئی بکری ہو گئی اس کی جو چمڑا ہوتا ہے نا آپ لے لی جائے گا آپ کو بزار میں کہیں مل جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو موشی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بعد چمڑے ہوتا ہے آپ ان سے وہ چمڑا لے اور بڑھا لے اس کے بھی آپ نے ایک وہ بنا لینا ہے کیہ کہنا ہے پورٹلی ہے ۔ تو پورٹلیاں بنا لینا ہے آپ نے پورٹلیاں بنتی ب northern دین تو بھور پورٹلیاں بنتی ہیں بند کر دیا جاتا ہےaceyالی کی بنا لی نا ہے ابھی بن جن اپ اس کے بعد چامل اس کو ڈال کر بند کر کے اس کو اپنے پاس رکھ دیں ٹھیک ہے اور ڈیلی یعنی کہ آج یکو مہرہ میں آپ نے یہ عمل کرا چامل کے دانے تیار کر کے رکھ دیئے ٹھیک ہے آپ نے دوسری دن کرا آپ نے تیسری دن کرا آپ نے ہر دن میں ایک ایک دانے اور سے تیار کر کر کے پورے گیارہ دن مکمل کر لینا اچھا عمل شروع کرنے سے پہلے نا سوا سیر برفی لے لیں سوا سیر کلاکن لے لیں یا پھر میٹھے چامل بنوالے ہیں سوا سیر کے یا گڑ والے چامل بنوالے ہیں ٹھیک ہے اور چامل بنوانے کے بعد پھر آپ اس میں ختم شریف دیں ٹھیک ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو اور حضرت لال شاباس کلندر اور سخی اور سلطان سخی سرور کی آپ اس میں بقاعدہ طور پر احتمام کریں نیاز دیں ٹھیک ہے نیاز دینے کے بعد ان کو اسعال کریں اور پھر یہ عمل شروع کریں گے اور یہ عمل گیاروئے دن جب گیاروہ دن ہوگا تو گیارویں دن بھی آپ نے اسی طریقے سے سوا سیر آپ نے یا تو کلاکن لی لینا ہے برفی لینا ہے سوا سیر مٹھائی لی لینا ہے یا پھر سوا에도 آپ نے چامل بنوالے ہیں ٹھیک ہے اور پھر چامل بنوانے کے بعد پھر آپ نے گیارویں دن اسی طریقے سے کر کے اس کو اختتام کر دینا ہے اور چاوڑ کے دانے اس پورٹلی دانوں میں پورٹلیوں میں رکھنا شروع دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو پورٹلی ہوگی اس میں آپ چند پیسے ڈالنا شروع کردیں گے اور جب پیسے رکھیں گے تو بسم اللہ رحمην الرحیم پڑھ گے دورد ville شریف پڑھ گے اور اس میں پیسے پیسے رکھنا شروع کردیں گے. ٹھیک ہے اب وہ پیسے وہ رکھیں گے جو ایکسرا پیسے ہوں۔ اس میں رکھنا شروع کردیں ھو پورٹلی کو بن کر کے کسی اموچی جگہ پہ رکھنے آپ گیارہ دن یہ عمل کر لیں اچھا گیارہ دن کے بعد اس کا عمل کا فائدہ کیا ہوگا گیارہ دن کے بعد اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس پورٹلی کے اندر جو پیسے رکھیں گے اس میں برکت ہوگی اور دوسری بات یہ کہ جس جگہ پہ وہ پورٹلی موجود ہوگی وہ گھر چوری سے محفوظ ہو جائے گا وہ گھر آگ لگنے سے محفوظ ہو جائے گا وہ گھر کسی بڑے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا وہ گھر چوری دکیٹی یا لائک کسی بھی قسم کی کوئی نقصانات ہونے کا خرچہ ہوگا جو انسانوں سے جناتوں سے شیعتینوں سے جادوگروں سے ان سب سے محفوظ ہو جائے گا جب یہ تیار کر کے پورٹلی اس گھر کے اندر رکھ دی جائے گی سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا ٹھیک ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے رکس میں اللہ تبارہ و تعالیٰ ایسے ازباب پیدا کر دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے ساتھ ایسے انشاءاللہ تعالی رسے کھلتے چلے جائیں گے رسے کھلتے چلے جائیں گے کہ آپ کے اوپر اگر پہاڑوں کے برابر بھی کردہ ہے نا تو وہ کردہ بھی اتر جائے گا آپ کے پاس یہ عمل عام لوگوں کے لیے ہے اس کو آپ بیاد شادیہ میں تحریر کر لیں اس عمل کو بھی ٹھیک ہے کبھی اگر کرنا چاہیں تو کر لیں اگر زندگی رہی تو پھر کبھی کر لیں لیکن اس عمل کو کر لیں تاکہ آپ کے اوپر رسک کے پریشانیوں کے معاملات آپ کے سر سے ہٹ جائیں آئی بس سمجھ میں اور ایک بات یاد رکھئے گا ایک بات یاد رکھئے گا جو شخص استغفار پڑتا ہے اور جو شخص دروش شریف کی کسرت کرتا ہے اور کسرت سے مراد کہ جب وہ نماز پاک صاف جگہ پر پڑتا ہے تو اس کے رخص میں برکت ہوتی ہے یہ عمل ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے تحریر کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بزرگان دین نے لکھیں کہ وہ عام لوگ اب دیکھیں ایک عام لوگوں کا عقیدہ اور ایک خاص لوگوں ہوا عقیدہ اب اب یقینا جو جس کا پختگی ہے ایک عام لوگ ہیں عام لوگ اگر اس کو بس ذرا سی کوئی آزمائش چاہتا ہے وہ بھیک جاتا ہے وہ کہتا ہے ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا ہائے میتھائی ہو گیا ہائے مجھے نقصان ہو گیا لوگ ایسے ہیں جو کم ضرف ہوتے ہیں اب اس لیے اب ظاہر سے بات ہے اب جو کم ضرف لوگ ہوں گے اب ان کو بزرگان دین ان کے حال پر تو نہیں چھوڑ دیں گے کیوں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادی جلانی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں جو گناہ گارے میں ان کے لیے ہوں اب جو گناہ گارے وہ کہاں جائیں جو عام لوگ ہیں جن کے پاس ضرف نہیں ہیں جو کم ضرف ہیں جو عزمائش میں بھٹک جاتے ہیں جو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تیری عزمائش کے قابل نہیں ہیں تو وہ لوگ کہاں جائیں گے اگر ان کے پر کوئی متاجگیہ آ جاتی ہے ان کے پر اس کی تنگیہ آ جاتی ہے تو وہ کیا کرے اب کسی کو پر اس کی تنگیہ آگا ہے اب کیا بھولو گے اب یقین انتظائر سے بات ہے بزرگان دین اپنے ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں اب شیخ اپنی تمام اولادوں سے یقصہ محبت کرتا ہے اب جب وہ کسی اولاد کو ایک پریشانی کے حال میں دیکھے گا ایک اولاد کو خوشحال میں دیکھے گا تو شیخ کو سب سے زیادہ پریشانی کس میں ہوگی اس برید کے لیے ہوگی کہ جو تنگ دست میں ہوگا یا جو پریشانی میں ہوگا جو تکلیف میں ہوگا جو مشکت میں ہوگا تو اس کے لیے یقین ہے وہ اس کے لیے کچھ نے کوئی آسانیاں پیدا فرمائے گا نا آسانیاں کرے گا نا اس کے لیے کچھ نے کوئی ایسے عمال بتائے گا نا کہ بھائی تم اس وسیلے سے چلے اور جلی پہنچ جاؤ گے اگر تم ڈائریک اللہ کے بعد جانے کی کوشش کرو گے اگر تم ڈائریک عبادت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہو گے تو نہیں کر پاؤ گے سارے زندگی بھی لگے روگے تو اسی حال میں روگے تو بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کا ہاتھ پگڑو ان بزرگوں کا دامن تھامو ان بزرگوں سے نزبت پگڑو اور خاموشی سے ان کے سائے کے نکل جاؤ تمہر پریشانی سے نکل جاؤ گے تو یہی وہ عمال ہیں یہی وہ راستے ہیں یہ جس کو ہم نے کہا ہے غ massacre یہ کم وقت میں زیادہ فیض مل جاتا ہے ڈا کم وقت میں ہماری تمام پریشانی حال ہو جاتی ہیں اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاستہ غائب کچھ نہیں ہوتا ڈاستہ غائب کچھ نہیں ہوتا ڈاستہ غائب بہت کچھ ہوتا ہے ڈاستہ غائب کا ذکر بدوقان الدین کی سامانہ حیاتوں میں ملتا ہے ہمارے شیخ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں آئی بس سمجھ میں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ دست غیب ہر شخص کو نہیں ملتا آپ ساری زندگی ریاضت کر لو آپ کو دست غیب نہیں ملے گا ساری زندگی عبادت کر لو آپ کو دست غیب نہیں ملے گا آپ ساری زندگی سب کچھ کر لو آپ کو دست غیب نہیں ملے گا اور کسی کو ملنا ہوگا بغیر پڑھے مل جائے گا کسی کو رب پر فضل ہوتا ہے تو وہ اس کی عبادت کے عوض نہیں ہوتا اس کی نیتوں کے عوض ہوتا ہے وہ اس کے اخلاص کے عوض ہوتا ہے وہ جب بخشنے پر آتا ہے جب عطا کرنے پر آتا ہے نا تو ایک بلی کے بچے کو دودھ پلانے کے عوض وہ انسان کو بخش دیتا ہے اور نہیں تو ساری زندگی بھر کی عبادت تمہارے موہ پہ مار دیتا ہے اگر تم چاہوگے تمہیں تمہارے عمال کے عوض ملے تو تمہارے عصے میں کچھ نہیں آنا اگر تم چاہوگے تمہیں جو کچھ ملے رب کے فضل سے ملے اس کی عطا سے ملے تو یقین کرو کہ تمہارا دامن پورا بھر دیا جائے گا وسیلے کے ذریعے جائیں گے کسی کے ہاتھ پکڑ کے جائیں گے کسی کے رسلے کے اس سے جائیں گے ہم جو طلب کریں گے ہمیں ملے گا ہم دنیا مانگیں گے ہمیں دنیا ملے گی ہم آخرت مانگیں گے ہم آخرت ملے گی ہم دین مانگیں گے ہمیں دین ملے گا ہم روحانیت مانگیں ہمیں روحانیت ملے گی ہم جو رستہ مانگیں گے ہمیں وہ ملے گا یہ ایسا در ہے جو خالیت بندہ نہیں لڑتا اب حضرت لال شعباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے آپ زندگی مبارک کو دیکھ لو آپ کہ ان کی اپنی زندگی کتنی ریاضتوں میں گزری ہے آپ نے تو دست غیب نہیں مانگا تھا لیکن آپ کو رب کے فضل سے آتا ہوا حضرت بابا فرید مسعود گنجی شکر رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ آپ کی ساری زندگی فاخے میں گزر گئی ساری زندگی آپ کی عبادت اور ریاضت میں گزر گئی آپ کو زہد الانبیاء کا آپ کو لقب دیا گیا بزرگان دین نے دیا آپ کو کہ آپ کی عبادتیں ایسی عبادتیں تھی آپ کی مشکت ایسی مشکتیں تھی آپ کی ریاضتیں ایسی ریاضتیں تھی تو آپ کے بعد شاید ہی کسی کی ہو لیکن جب رب کا فضل ہوا تو آج ان کی اولادیں دیکھو کتنا رب کا فضل ہے ان کی اولادوں پر جبکہ آپ کو گزرے وے کتنے سو سال گزر گئے تو دست غیب اگر جب کسی کو عطا ہو جاتا ہے جب فضل رب کا ہو جاتا ہے دست غیب بس ایک لیے رب کا فضل ہے یہ وہ کوئی نہیں ہے جو صندوق کھول کے تمہارے سائیڈ میں رکھ دیا کہ تم نکال نکال کے دیتے رو لوگوں کو دست غیب فضل ہے رب کا اس کو اس کے احسن طریقے سے مانگو اس کی شیعان شان سے مانگو اور اگر جلدی کامیابی چاہتے ہو تو ان کے دوستوں کے عوض ان کے وسیلے سے مانگو کہ جن کو رب نے رب کا فضل ہوا جن کا رب کا آتا ہوا جن کو رب نے دست غیب اتا فرمایا جب فضل ہو جاتا ہے نا انسان مٹی کا ڈیلہ اٹھاتا ہے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے انسان پتھر اٹھا کے دم کر کے دے نا تو وہ سونے کا بن جاتا ہے یہ تو معاملات تھے ہمارے وہ عام لوگ جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ ظاہر سے باتیں اپنا روحانی سفر بھی طے کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھ سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اس معاملات میں بڑے پریشان ہیں تو یقینا یہ میں نے خاص لوگوں کے لیے نہیں بتایا یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بتایا کہ جن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں محرم کے دنوں میں کہ جس سے ہماری یہ غربت تنگ دستی یہ پریشانی یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں اچھا اس کا فائدہ صرف دستہ غیب مطلب رکس کا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے کوئی معاملات میں مفتلا ہے تو اس سے بھی اس کو نجات ملتی ہے اس عمل کی برکت سے اچھا چامل جب آپ نے تیار کر لینا ہے نا تو چامل وہ سمحال کے اسی پورٹلی میں رکھا رہے گا اب اب اس پورٹلی کے اندر جو آپ نے تھیلی تیار کی ہے نا چمڑی کی اس کے اندر اپنے پیسے جمع کرتے رہو اور اپنے جو مہینے کی سیلی ہو دکان کی سیل ہو آمدنی ہو وہ سب اس میں ڈالتے رہو اور ایک بات یاد رکھنا کہ جب اس میں آپ پیسے ڈال دو کہ جب اس کو نکال دو نا تو اس کو بالکل خالی نہیں کرنا چاہے ایک سکہ چھوڑ دو ایک روپیہ چھوڑ دو سو روپے چھوڑ دو کچھ بھی چھوڑ دو اس تھیلی کو کبھی زندگی میں خالی نہیں کرنا خالی کرو گے تو ٹینشن والی بات ہوگی لیکن اس کے اندر ڈالتے رہو گے نکالتے رہو گے خرچ کرتے رہو گے کبھی پریشانی نہیں ہوگی تمہیں کسی معاملات میں دیکھو اللہ تعالی کیسے مدد کرتا ہے اچھا باقی جو لوگ جو میرے مریدین ہیں جو مولا کائنات ہے حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں تو میری طرف سے ان کو اجارت ہے وہ دس محرم میں امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کر لیں میری ویڈیوز کے اندر موجود ہے میں نے اس میں طریقے کار پورا تعلیم کیا ہوا ہے آپ ڈاکٹر عبدالواجی شادی ڈاٹ کوم آپ سرچ کریں گے اس میں لکھیں گے امام حسین کی چوکی تو وہ عمل آ جائے گا اس میں پورا طریقے کار موجود ہے پورا اس میں میں نے ڈیٹیلز میں سمجھایا اور جو لوگ میرے شاگرد ہیں یا جو لوگ نادے علی کے عمل کرنا چاہتے ہیں نادے علی کے صغیر عمل کریں چھوٹے دیکھیں ایک بات یاد ہکیے کہ اہمیت انہی چیزوں کی یہ جو بزرگوار نے دین جو ہمیں سنت کے ساتھ ہے آئینہ بس سمجھ میں نادے علی اسی لیے محرم میں کیا جاتا ہے کہ سات محرم کو فتح خیبر کی فتح ہوئی تھی تو جو فتح نصیب ہوئی تھی جب نادے علی نازل ہوئی تھی دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نادے علی صغیر لے کر آئے تھے کبیر لے کر نہیں آئے تھے تو اہمیت اسی چیز ہی ہوتی ہے جو چیز تعلیم کی جاتی ہے بزرگوار کے اس سے آئی بس ہمیں اب لوگ نادے علی کبیر بھی کرتے ہیں کرنا چاہیے اچھی بات ہے نادے علی صغیری بھی کرتے ہیں بہتر وہ ہے جو اصل ہے اصل اصل ہوتا ہے اب اس کے ساتھ منصوب جن جن بزرگوں کو جن سے فیض ہوا بزرگانے دن نے وہ الفاظ لگاتے رہے وہ پھر وہ آگے بڑھتی چلی گئی اب ضروری نہیں کہ آپ کو فائدہ ہونا ایک ہی چیز سے ہونا نہیں ہونا تو سارے زندگی فائدہ نہیں ہونا اب اس میں لوگ مندرہ شریف بھی کرتے ہیں حضرت مولاہ کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اب جو لوگ دیکھیں محرم کے دس دنوں کے اندر جو میرے ساتھ خاص لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں نادے علی کے عمل کرنا چاہتے ہیں نادے علی کے عمل میرے چینل پر میری ویڈیوز موجود ہیں اس میں میں نے پورا طریقے کا سمجھایا ہے اچھا ایک عمل میں نے اور اس میں بتایا تھا کہ نادے علی کا ایک راز جو کرے دشمن کو برباد اگر کوئی دشمن آپ کو تنگ کر رہا ہو کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہو کوئی دشمن نے آپ کی کمر توڑی ہو کوئی جادو گھر ہو کوئی جادو کے ذریعے آپ پر وار کرتا ہو یا کوئی آپ کو ظاہری اور آپ کو باطنی نقصان پوچھا رہا ہو تو آپ میرے چینل پر یہ ویڈیو دیکھیں اور اس میں پورا عمل کا طریقے کا موجود ہے آپ چکو محرم سے دس محرم تک عمل کرنے ہیں اس میں طریقے کا موجود ہے ناد علی کے بھی میں نے طریقے کا سمجھایا ہے حضرت مولا مجھے موبائل دینا میں کال ہی لے لوگوں کی بھی کچھ تو وہ بھی طریقے کا موجود ہے اچھا آپ لوگ اگر مجھ سے کال پر بات کرنا چاہیں وہ لے کر آئے آئی پیڈ تو اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہیں لائف تو میرے نمبر پر اگر کچھ پوچھنا چاہیں اس محرم کے دس دنوں میں کسی عمل کی اجازت دینا چاہیں تو مجھے کومنٹ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں طریقے کار مزید اور اس کے علاوہ اچھا اس دس محرم کے اندر اس کا بھی اسم بڈو کا بھی جو نقش ہے نا وہ بھی لکھا جاتا ہے